آج ہم دیکھیں گے کہ OBS میں سکرین ریکارڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے OBS سٹوڈیو میں اگر آپ نے سکرین ریکارڈنگ صرف کرنی ہو اگر آپ ٹیچر ہو نیکچر ہو یا پھر آپ سمپلی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کوئی سکرین ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہو آپ پروگرامنگ پڑھا رہے ہو یا سمپلی اگر آپ اپنی سلائیڈز کے تھو پڑھانا چاہتے ہو سٹوڈنٹس کو تو وہ آپ سکرین ریکارڈنگ اس کے لیے کیسے کرو اس میں ایک سورس آپ کے پاس ہوتا ہے ڈسپلی کیپچر کا ڈسپلی کیپچر سورس کا کیا پرپس ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک پاور پوائنٹ یا ورڈ کی فائل کے علاوہ آپ کو از اہول پوری سکرین ریکارڈ کرنی ہے جیسے ابھی آپ کو میرے ڈسٹاپ کی میرے لیپ ٹاپ کی پوری سکرین شو ہو رہی ہے تو اگر آپ کو اس طرح سے ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ڈسپلی کیپچر کا سورس سیلیکٹ کرو گے ٹھیک ہے نیکسٹ ایس کہ اگر آپ کو کسی فائل کے تھو ریکارڈنگ کرنی ہے جیسے آپ کوئی پاور پوائنٹ پر سلائیڈز ہیں اور انہیں آپ پڑھانا چاہتے ہو پریزنٹیشن دینا چاہتے ہو سکرین ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ وینڈو کیپچر کا سورس سیلیکٹ کرو گے ٹھیک ہے وینڈو کیپچر کی سورس سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اکے کریں دن یہاں فرسٹ فیڈل میں آپ اپشن سیلیکٹ کریں جو فائل آپ کو سیلیکٹ کرنی ہے وہ ابھی یہاں پر نیٹ ورکس ہے سرچ پین، سٹارٹ مینو، یوٹیوب دن می چینل نیم اکرہ کابل اینڈ فائل نیم وان اف تیس اس پاور پوائنٹ فائل پاور پوائنٹ.exe اس پاور پوائنٹ کی فائل سی پڑھا ہوں تو اس کی لیے کیا کروں گی میں کہ یہاں سے یہ فائل مجھے سیلیکٹ کرنا ہوگی اب یہ فائل میں نے سیلیکٹ کی سکرین فوراں وائٹ ہو گئی ہے ناو باقی اپشنز آپ نے اسیٹس ہوڑنے ہیں کیپچر میتھڈ شوڑ بی آٹومیٹک وینڈو میچ پرائیورٹی میچ ٹائٹل اینڈ کیپچر کرسر شوڑ بی مارکت رائٹ اوکی کریں رائٹ اب یہ آپ کی جو پاور پوائنٹ کی سلائیڈز ہیں وہ ریکارڈ ہونا شروع ہوگی لیکن فیلحال آپ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی کانٹنٹ شو نہیں ہو رہا جو آپ کی ان سلائیڈز میں ہے ٹھیک ہے ٹیکسٹ یہاں شروع نہیں ہو رہا اب ٹیکسٹ کے لئے آپ کیا کریں گے ٹیکسٹ کے لئے آپ کو پاور پوائنٹ سلائیڈز میں جا کر یہاں سے ویو کی اپشن میں جا کر اس کو ریڈنگ ویو میں اوپن کرنا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ اس کو ریڈ ویو میں اوپن کر لیں گے تو ایز ارزلٹ کیا ہوگا اس کو منیمائز کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پر جو سلائیڈز تھی وہ شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو اس طرح سے کی سیٹنگ کر لیں ایڈجسٹ کر لیں رائٹ اب دیکھیں یہ فل آپ کے پاس ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہے آپ کی اوپیس سکرین پر اب آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے پاور پوائنٹ اوپن کر کے جو آپ نے فائل منیمائز کی ہوئی تھی اس کو یہاں سے آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ کچھ بھی آپ آڈیوپ میں آپ نے جو بھی پڑھانا ہے آپ وہ ایکسپلین کرتے جائیں گے ڈیمونسٹریٹ کرتے جائیں گے تو وہ ریکارڈ ہوتی جائے گی وہ چیز ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے یہ ساری سیٹنگ کر لی ٹھیک اب فائل کے سیٹنگ ہو چکی ہے اب اسی کو آپ پاور پوائنٹ سے ہی نیکسٹ کرتے جائیں گے دیکھیں تو یہ نیکسٹ آئیٹ پہ موو آن کر رہا ہے similarly اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ آپ کیا کریں گے اب باقی سیٹنگ تو ہو گئی اب آپ نے سٹارٹ ریکارڈنگ کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا فیلحال یہاں پر کیا شو ہو رہا ہے آپ کو سٹاپ ریکارڈنگ شو ہو رہا ہے لنکن یہاں پر جب آپ نے سٹارٹ ریکارڈنگ سٹارٹ میں آپ کے پاس یہاں سٹارٹ ریکارڈنگ کا option شو ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی سائیٹ پہ پاوز کا بٹن ہے یہاں سے اس کو کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو پاوز ہو جائے گی ٹھیک ہے then سٹاپ ریکارڈنگ پہ کلک کریں گے تو سٹاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے سٹاپ ریکارڈنگ سٹارٹ ریکارڈنگ بھی ہی لکھا بار ہوگا جس سے آپ کو اپنی ریکارڈنگ سٹارٹ کرنا ہوگی ناو نیکسٹ ایز اگر آپ کو اپنا سورس ویو کروانا ہو سکرین پر جو سورس آپ ویو کروانا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار ایزمپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سلائیڈز سکرین پہ شو ہو جائیں تو آپ یہ ریکھیں آئی کا سیمبل بنا ہوا ہے اس آئی کے سیمبل پہ کلک کریں گے تو اب آپ کو سکرین پہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے رائیٹ اگر آپ اس آئی کے سیز پہ اگین کلک کریں گے مینز اس کو ہائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ کو شو نہیں ہو رہی بلکہ ڈسپلی کیپچر والی چیز آپ کو شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈسپلی کیپچر کو بھی اگر آپ ہائیڈ کریں گے تو اب آپ کے پاس یہ بھی شو نہیں ہو رہی اور بلیک ہو گئی ہے سکرین ٹھیک ہے اگین آپ اس کو اس طرح سے شو کروا سکتے ہیں تو یہ ہائیڈنگ کے لیے یہ چیز یوز ہوتی ہے تو آپ نے یہ چیز اس چیز کا بھی مست خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے یہ ہائیڈ نہ ہو ٹھیک ہے اور آڈیو انپٹ کیپچر سورس تو ہمیشہ آن رہے گا ٹھیک ہے یہ تو کبھی بھی ہائیڈ نہیں ہوگا اس کو کبھی بھی ہائیڈ نہیں کرنا ادر وائز آپ کی ویڈیو میں آڈیو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اوکے سو دیت اس دیو ویڈیو سو دیت اس ویڈیو ریکارد ویڈیو سکرین ریکارڈنگ رائیڈ اب آپ نے سکرین ریکارڈنگ کر لئی یہاں سے جب آپ سٹاپ ریکارڈنگ پر کلک کریں گے تو ایز ارزلٹ آپ کی جو فائل آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے سسٹم میں سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کچھ سسٹم میں سمٹائمز بائی ڈیفولٹ آپ کے پاس وہ ویڈیو پلے نہیں ہوتی تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ یہاں سے اس کو ریمکس کریں فائل کے آپشن میں جا کر ریمکس ریکارڈنگ اور یہاں سے آپ اس کو ریمکس کریں یہاں سے دیکھیں اب یہ جو کرنٹ فائل تھی ہماری جو ہم نے ابھی ریکارڈ کی ہے وہ یہ والی ہے سپوز ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو اوپن کریں اور یہ فائل یہاں پر اوپن ہو گئی ہے اب اس کو ریمکس ریکارڈنگ سے اس کی ریمکس کر لیں ٹھیک ہے ریکارڈنگ ریمکس اوکے اب آپ جب اپنے سسٹم میں اوپن کریں گے اس کو تو یہ وہاں سے ایزیلی پلے ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی پلیٹ فارم بیالنگ ریمکس OT شکریہ م пятی جیسیک قسم میرے م لیکن ہو کسی دیوری جنels م سیمатели کی جن妳 باشی بچی سنا س Bru Th اور شکریہ کنیم شکریہ کنیم شکریہ کنیم